اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان ہماری پاکستانی قوم کی صلاحیت بھی پانی کی مانند ہے جس برطن میں ڈالو اس جسی شکل اختیار کر لیتی ہے مثال کے طور پہ چودہ اگست کو سب پکے پاکستانی رمضان میں سب پکے مسلمان کھیل کا میدان لگے تو سب کے سب کھلاری جنگ لگے تو سب کے سب فوجی الیکشن ہو تو سارے کے سارے سیاستدان خبر آ جاتی ہے تو سب کے سب تجزیہ نگار بن جاتے ہیں کسی بیمار کو ملیں تو سب ڈاکٹر اور جب کسی ڈاکٹر کو ملیں تو سب کے سب مریض پیرائی مسئلہ آئے تو سب کے سب مفتی بن جاتے ہیں کسی رسم و رواج کی بات ہو سب کے سب مالدار بینظیر انکم سپورٹ کی بات آئے تو سارے کے سارے زکاة کے مستحیب بجٹ آئے تو سب کے سب ایکانومسٹ بن جاتے ہیں کسی ملک میں جنگ لڑے تو یہ مجاہد بن جاتے ہیں اس قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا بہت آسان ہے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی پاکستان میں پی ایس ایل ہے اور پی ایس ایل سے پہلے سیاست والا جو سلسلہ چل رہا تھا سب اس میں مصروف ہیں سب بھول چکے ہیں کہ فلسطین میں بھی کچھ ہو رہا ہے سب بھول چکے ہیں کہ اور بھی ہمارے مسائل ہیں ٹھیک ہے مانا کہ ہمارا ملک ہمارے لئے سب سے بڑی پرائیورٹی ہونی چاہیے لیکن ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے یہودی باقیدہ ویڈیوز بنا کر کہتے ہیں کہ بچے ختم ہو گئے ہیں میں اور کن کو ماروں اتنا تقبر ان کا اوپر آ چکا ہے لیکن ہم پی ایس ایل میں اتنے مصروف ہیں کہ بس کی ایس ایل کے نام کا ایک بوائی کورٹ چلایا بوائی کورٹ ہوا یعنی کسی کو فرق نہیں پڑا پی ایس ایل کو بائی کورٹ کیا جائے لمبے لمبے ہیش ٹیک اور ٹرنڈ چلایا جا رہے ہیں پھر بھی گراؤنڈ مکمل طور پر بھر چکے ہیں پی ایس ایل کی شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کی ایس ایل کے اس میں ہاتھ ہوگا تو اس کو ختم کر دینا چاہیے اس کے باوجود کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا ٹویٹر پر تین چار دن سے کی ایس ایل کو بائی کورٹ کرو ٹرنڈ چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود گراؤنڈ میں بڑا بڑا ہمارے مو کے سامنے کی ایف سی لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ہے ہماری قوم ہم سوشل میڈیا کے ٹرنڈ پر چلنے والی قوم ہیں ہم دنیا کے فیشن کی پیچھے بھاگنے والی قوم ہیں کوئی کہہ دے تو وڑ گیا تو اس کو سب کے سب وڑ گیا شروع ہو جاتے ہیں کوئی کہہ دے کہ پارٹی ہو رہی ہے تو سب کے سب پارٹی ہو رہی ہے پر شروع ہو جاتے ہیں کوئی کوئی ڈانس ٹیپ کر لے تو سب کے سب وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں جیساں میں نے پہلے کہا کہ ہم پانی کی مانند ہیں جس برطن میں ڈالو اس جیسی شکل اختیار کر لیتے ہیں اپنی کوئی پہچان اپنی کوئی صلاحیت لوگوں کے سامنے نہ لاتے ہیں شاید ہے بھی نہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہماری ذہن سازی ہے ایسی ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ یہ ٹرکی بٹی ہے اس کی پیچھے لگ جاؤ جب اس سے بور ہو جاؤ تو ہم آپ کے لئے کوئی دوسری ٹرکی بٹی بنا دیں گے سب اس کی پیچھے لگ جانا اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرنڈ پر ٹرنڈ چلائے جاتے ہیں لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کو میں نے بتا دیا کہ ہم اپنی کوئی صلاحیت یا اپنی کسی چیز پر سٹینڈ نہیں لیتے ہیں استقامت نہیں کرتے ہیں کسی ایک چیز پر کھڑے نہیں ہوتے کہ ہاں یا یہ کرنا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ان دوستوں کو شیئر کیجئے اس ویڈیو میں ان کو شیئر کیجئے گا جو موسمی ہیں ہر موسم میں وہ نیا کردار لے کر سامنے آ جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ